چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں اور ٹوٹ گئے رینویشن کے دوران پرانے سسپنڈرز کو نئے کے ساتھ فیلڈنگ کرنے کو بھی ایک خامی بتایا گیا ہے ساتھ ہی الگ الگ لکڑی کے تختوں کو ایلمونیوم ڈیک سے بدلنے کی وجہ سے پل کا اپنا وزن بھی پڑ گیا تھا اوپننگ سے پہلے پل کی کوئی بیٹ یا سٹرکچر ٹیسٹنگ نہیں کی گئی اس کے علاوہ موربین اکرپالکہ نے جنرل بورڈ کی منظوری کے بنا اوریوہ گروپ کو پل کے رکھ رکھاپ اور سنچالن کا ٹھیکہ دیا تھا یوپی ویدان منڈل بجٹ اجلاس کی شروعات ہو گئی ہے اپوزیشن کے ہنگا میں نعرے بازی اور شور شرابے کے بیچ گورنر کی تقریر شروع ہوئی ہاتھ میں کالی تختیاں لیے سماجبادی پارٹی اور قومی لوگتل کے سدستیوں نے بیل میں جا کر ہنگامہ کیا اپوزیشن نے تقریر کے دوران گورنر گو بیک کے نعرے بھی لگائے ادھر گورنر کی تقریر سے پہلے ویدان منڈل کے گیٹ پر سبا ویدھائکوں نے جم کر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ان کے ساتھ پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری شفال سنگھ یادف موجود رہے اس دوران ویدھائکوں اور ویدان سبا ملازمین کے بھی چھڑپ بھی ہوئی اے آئی ایم آئی ایم صدرہ سدودین اوویسی کے سرکاری گھر پر نامعلوم حملہ وروں نے حملہ کیا دلی کے اشوکہ روڈ واقعی سرکاری گھر پر یہ حملہ ہوا ہے ان کے سرکاری گھر پر کچھ لوگوں نے پتھر پیکے ہیں وہیں واردات کو لے کر سانسد اصدودین اویسی نے پولیس میں ایک معاملہ بھی ترج کر آیا ہے فیلال دلی پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اپنے سرکاری گھر پر ہوئے حملے کا ویڈیو خود سانسد اصدودین اویسی نے جاری کیا ہے حملے کو لے کر انہوں نے ٹوئٹ کر بتایا کہ ان کے دلی واقعے آواز پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے انہوں نے لکھا کہ سال دوہزار چودہ کے بعد سے ان کے گھر پر حملے کی یہ چوتھی واردات ہے کانگریس لیڈر جائرام رمیش نے پریس کو خطاب کیا ہے ذرا انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ تین دن بعد چھتیزگڑ میں ہمارا ادیویشن ہے اور وہاں کانگریس نیتاؤں کے گھروں پر ایڈی کے چھاپے پڑ گئے ہیں پراتیشود کی راجنیتی اور اتپیڈن کی راجنیتی کا نوینتم مثال آج سوہ رائیپور میں دیکھنے کو ملا ہے تیس تاریخ کو چوبیس سے تیس کو تو ہم رائیپور میں رہیں گے چوبیس پچیس اور چھمیس کو پچاسی وہاں ہمارا پلینری ادیویشن ہونے والا ہے کانگریس پارٹی کا اور تین دن پہلے ایڈی کے چھاپے پڑے ہوئے ہیں ہمارے چھتیزگڑ کے کئی کانگریس ساتھیوں کے گھروں میں آج صبح پانچ بجے سے یہ چھاپے شروع ہوئے ہیں مدیپردیش میں کانگریس سی ای ایم فیس پر کانگریس لیڈر جگویجہ سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مدیپردیش چناپ کمالنات کے نترتب میں لڑیں گے اور وہ ہی ہمارا چہرہ رہیں گے بات یہ ہے مدیپردیش نے پردیش پانگریس کمیٹی کے ادیش کمالنات جی انہیں کی نیترد ہم لوگ صداو لڑیں گے تو صبح بھاوے کے چہرہ ہوئی ہے کاری کرم ہے کہ میں سبھی جگہ جا رہا ہوں پانگریس کے سنگھٹن میں کئی کمیہ ہیں شیبرہ سنگھ چوہان جو ہے ناٹک نوٹکی زیادہ کرتے ہیں ایک پیڑ لگاتے ہیں اور سو پیڑ کٹواتے ہیں یہ پورے طریقے سے جو کچھ ہوا ہے یہاں پر سیہور میں جو دراش کے بنتن میں یہ پوری اسفلتہ پرشاستن کی ہے پردیش سرکار کی ہے اور میں اس کی نندہ کرتا ہوں اور جن لوگوں نے بیوستہ میں بفید ہوئے ہیں ان کے خلاف سکتی سے کار رہی ہونا چاہیے ہیں شیف سینہ لیڈر سنجا راوت نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ شیف سینہ کو توڑنے کے لیے ہزاروں کروڑ کا خرچہ کیا گیا تھا اس میں گلت کیا ہے جیس طرح سے شیف سینہ کو توڑنے کے لیے ہزاروں کروڑ روپے خرچہ سے آیا ہے شیف سینہ یہ مہارشتہ کا سوہ بیمان اور انسمیتہ ہے بالاسا تھکرے نے یہ شیف سینہ بنائی تھی مہارشتہ کے سوہ بیمان کے لیے یہاں کے جو بھومی پوتر ہے ان کے نیائے کے لیے وہ شیف سینہ توڑ کر خرید کر آپ لوگ جیس پرکاس سے وکٹ ہاشت کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مہارشتہ کے دشمن کوئی بھی ہو ایک جمعانہ میں ہم نے دلی کے کانگریس نیتاؤں سے بھی یہی لڑھائی کی تھی آج کوئی نیا کانگریس والا بن گیا ہے ان کا مکھوٹا پہنکار تو ضرور ہم ان سے بھی لڑیں گے ہر راج جگہ کے ہر پرانتے کے اپنے اسمیتو اور سوہ بیمان ہوتا ہے اور شیف سینہ بلا ساتھ تھاکری جی کے ادھو تھاکری جی کے یہ اس مہارشتہ کی اس بھومی کا سوہ بیمانہ رسمیتہ ہے آپ ان کے اوپر اگر حملہ کر رہے ہیں ان کو ختم کر دینے کی کوشش کریں گے لیکن شیف سینہ ختم نہیں ہو گئے بھائی یہ انگار ہے یہ انگار ہے آگ ہے یہ نہیں بجھے گی چہارکنڈ کے دارالحکومت رانچی میں ڈاکٹر کہکشا پروین کا تخلیقی شعور کے موضوع پر ایک روزہ قومی سیمینار کا انقاط کیا گیا رانچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی سابق صدر ڈاکٹر کہکشا پروین کے اعزاز میں منقض اس سیمینار کے موقع پر ڈاکٹر محمد مکمل خسین کی کتاب کہکشا پروین فکری وفنی جہت کا اجرہ کیا گیا انجبن فروغ اردو کے زیر احتمام منقض اس سیمینار میں شہر کے معروف دانشوران علیمہ اکرام صحافی طلبہ و طالبات کے علاوہ علیگر مسلم انیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سرور ساجست شامل ہوئے سیمینار میں مقررین نے مکمل حسین کے کتاب کی ستائش کی کتاب میں جو لوگ پڑھیں گے اس کا ایک حصہ مکمل حسین نے اپنے اعتبار سے اس کو لکھا ہے میری کہانیوں کے بارے میں میری دوسری کتابوں کے بارے میں اور دوسرے حصہ میں انہوں نے مختلف لوگوں کے مزمین کو ایک ساتھ جمع کیا ہے اور آنے والا وقت ہے کتاب تو ہمیشہ کوئی مفید ہوتی ہی ہے اور آئندہ دور میں مان لیجے جھرکن کے حوالے سے یا افسانہ کے حوالے سے یا تنقید اور تحقیق کے حوالے سے جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کتاب کو اس کتاب کا ذکر ضروری ہو جائے گا کیونکہ یہ تحقیقی بھی ہے اور تخلیقی بھی ہے پہلی بات ہے کہ ٹرکٹر کاخصہ پرمین ایک استاد میں رہی ہے اور ان سے بہت کچھ مجھے سکھنے کو ملیا اور اسی وجہ ہے کہ آج ان کے پانچ اپسن بھی مجموعہ پڑھنے کو موقع ملا اور اسے متاثر ہوتا میں نے ان پر سوچا کہ کتاب تحطیب دی جائے جب سوڑ کا ایک مجموع لکھنے کے لئے تو لکھتے لکھتے ہو احساس ہوا کہ نے اب ایک کتاب ہی لکھی جائے اسی سب سے ایک پدمشری اوارڈ یافتہ استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین نے صوفی صند حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشٹی کی بارگاہ میں حاضری دی اجمیر شریف پہنچے حسین بردرز نے پدمشری اوارڈ ملنے کے بعد خواجہ صاحب کی مزار مبارک پر شکرانہ چادر پیش کی انہیں درگا کے خادم شیخ نوید چشٹی نے زیارت کروائی اور حسین بردرز کی دستار بندی کی گئی احمد حسین نے میڈیا سے وادشیت میں کہا کہ خواجہ صاحب کے کرم کا نہیں نتیجہ ہے کہ دیش کی ایک سو چھے مہان ہستیوں میں انہیں پدمشری اوارڈ سے نواز گیا ہے سب سے زیادہ تو ہماری خوش قدمت ہی ہے کہ خواجہ صاحب کی مزار کے دوربار میں ہماری حاضری ہو رہی ہے آنونس ہو گیا لیکن اگلے مہینے انشاءاللہ وہ اوارڈ مل جائے گا لیکن اس زیادہ اوارڈ سے بہتر یہ ہے کہ پہلے یہاں حاضری ہو گئی اس کے بعد بھی ہم حاضری ہوں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کی کرم کی بات مہباک کی دعاوں کے بات ہمارے دوستوں کے پیار کے ساتھ یہ جو سمبان ملا اس کے لئے ہم راجی سرکار اور بھارت سرکار دونوں کے ہی شکرگزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں نوازا بہت شکریہ پچپن سے پچپن تک اور نا جانے کب تک یہ کرم خاص ہے سرکار کا کہ ہم پہلے بہت آتے تھے ہماری بدقسمت ہی ہوئی بیچ میں ہمارا آنا کم ہوا لیکن آپ متواتر ہوگا یہ ابھی دوسرا دور ہے اللہ اکرم سے جب انونس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی ہم حاضری دینے آئے تھے یہاں اور ہم تو حاضری یہاں دیتے ہی رہتے ہیں یہاں کے غلام ہیں ہماری والدین کہ جب اولاد نہیں ہوتی تھی تو سرکار صحیح ہمارے ماباپ نے ارز کی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو خواب میں ہماری ماں کو بشارت دیں کہ یہ دعا عام دے رہے ہیں تو یہ سرکار کا تفہل ہے کہ آج ان کی دربار میں سب سے پہلے حاضری ہوئی ہے اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے ہمارے نویز صاحب جو ہیں یہ شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ آج کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو گیا یہ تو برسوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں اور ان کی آدھری یہاں ہوتی رہنا چاہیے تو ہم آپ سے یہی دعا کریں گے دعا کرتے رہیے سب ہی کے لئے کریے جتنے لوگ پہزیاب یہاں سے ہوتے ہیں اس کی کوئی گھنٹی نہیں ہے ہم بھی یہی چاہیں گے کہ سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں چھے کوئی نہ کوئی احزاز ملتا رہے اور ہم خوش ہوتے رہیں پنکار پنکار ہوتا ہے دیکھیں جگر صاحب کا ایک شیر ہے میرا کمالی فن تو بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گیا ہمیں زمانے پہ چھا گیا دعایں پرمائیں بہت شکریہ بارڈ میر کی مومل کے بعد اپرطاب گڑھ کی رینوکا کے ایک کرکٹ کھیلتے ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہل کا مچایا ہوا ہے مومل کی طرح ہی رینوکا بھی وائرل ویڈیو میں ایک سے ایک لا جواب چھوٹس کھیلتی نظر آ رہی ہیں رینوکا پرطاب گڑھ زلے کے صدور آدیواسی علاقے میں واقعے رامے تالاب گاؤں کے راجکیہ سکول کی سٹوڈنٹ ہے اس کا سپنا بڑے ہو کر کرکٹر بننے کا ہے رینوکا نے بتایا کہ اس نے کرکٹ کی باریکیاں سکولز رہ کر ہی سیکھی ہیں سکول کے ہی ٹیچر ایشورلال مینہ نے انہیں کوچنگ دی ہے وہ پچھلے قریب دو سال سے کرکٹ کھیل رہی ہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد رینوکا بھی رات و رات سٹار بن گئی ہیں باج پاریاستی صدر ڈاکٹر ستیش پونیا نے مومل کی طرح رینوکا کو بھی کرکٹ کٹ پہنچایا ہے پونیا نے رینوکا سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے جائپور گھومانے کا بھی وعدہ کیا پونیا نے خوشی جتاتے ہوئے کہا کہ بنداز شوٹ کھیل رہی پراتاک بڑھ کی بیٹی رینوکا کو بھی اب کرکٹ کٹ مل گیا ہے بیٹیاں کھیلیں گے اور آگے بڑھیں گی تو سماج اور دیش کا سو بیمان بڑھے گا بیٹی کی اجول بھوشے کی شبکہ امنائی کرکٹ کھیلتے ایک وائرل ویڈیو کے بعد چرچہ میں آئی بارڈ میر کی ایک گاؤں کی رہنے والی مومل سے بھی سی ایم گہلوت نے ملاقات کی اس دوران مومل کی بہن انیشہ بانو اور آر سی اے چیئرمن بیباب گہلوت بھی موجود رہے سی ایم گہلوت نے مومل کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی بیٹیوں کی اوچھی اڑان راجستان کا نام روشن کر رہی ہیں سی ایم نے مومل کو دعائیں دیتے ہوئے سرکار کی اور سے ہر ممکن مندد دینے کا یقین دلایا ہے علیگرد میں واقعی ڈیوٹی سوسائٹی کے ایک سبتیس سال مکمل ہونے کے موقع پر دلی کی جامعہ حمدرد یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس دوران ڈیوٹی سوسائٹی میں کیپر کے طور پر شامل ہوئے پروفیسر ابو الحسن صدقی کی زندگی اور ان کے ذریعے عمل میں لائے گئے کاموں پر روشنی ڈالی گئی غور طلب ہو کی اس تنظیم کے ذریعے تعلیمی شعبے میں ایک اہم کردار ادا کیا گیا ہے ڈیوٹی سوسائٹی اٹھارہ سو نواسی میں صاحب زادہ آفتاب احمد خان کے ذریعے علیگرد مسلم یونیورسٹی میں غریب اور ضرورتمند طلبہ کو عالی تعلیم فراہم کرانے میں مدد کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی مئی اس خاص موقع پر کیرل کے گورنر عارف محمد خان بھی موجود رہے انہوں نے مہمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماج کو حصوں میں نہ باتیں جو بھی کمزور طبقہ ہے اس کے لیے سب ہی سماجوں کو آگے آ کر کام کرنا چاہیے ہر کی یہ دیش آزاد دیش ہے ہر مجھے جس طرح اپنی بات کہنے کا حق اسی طرح اور لوگوں کو بھی اپنی بات کہنے کا حق تو اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دیجئے لیکن اگر آپ خود یہ کام کر لیں کہ میڈیا پر ان لوگوں کو پبلیسٹی نہ دیں تو یہ آہستہ آہستہ بول نہ بند ہو جائیں یہ آپ نیوز تب بنتی ہے جب آدمی کتے کے کاٹتا ہے کتہ آدمی کے کاٹتا ہے تو نیوز نہیں بنتی ہے ان کو اگنور کرنے میں جس پت پر ہوں میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں انشوز پر آج کے پروگرام اس کے لیے ہے کہ تاکہ ہم کمزور کا غریب کا جو وہ چھاتر جو خود اس کے ماباب اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی بڑی فی صدا کر سکیں ہم اس کا درد بحسوس کریں ایسی سوسائٹیز بنیں جو ان ان چھاتروں کو کی مدد کیا ہم اپنی مدد کر رہے ہیں جب ہم ان کی مدد کرتے یہ کمیونٹی میں مت بانٹی ہے ہر اس بچے کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو بچہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنے حالات سیسے نہیں ہے کہ اس کی فیملی اس کی بڑی فی صدا کر سکیں کمیونٹیز میں مت بانٹی ہے لوگوں